بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا عنوان ہے فیل ان جملوں کو درہا غور سنیے اور دیکھئے پہلا جملہ حمید نے خط لکھا دوسرا ہے حمید خط لکھتا ہے تیسرا ہے حمید خط لکھے گا فیل کے جو لفظی بینی ہے وہ ہے کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا اس مین کے انسان جب سانس لے رہا ہوتا ہے تو پھر بھی فیل کر رہا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو پھر بھی فیل ہے سوچ رہا ہے پھر بھی فیل ہے ایون کے انسان کا زندگی میں انسان کی زندگی میں فیل کی بہت اہم حسیت ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی فیل کر رہا ہوتا ہے اگر سو رہا ہے تو وہ بھی فیل ہے جب تک انسان کے دم میں دم ہے انسان کے جاتھ فیل ہے بھی ہی اب یہ تین جملے ہیں ان کو اگر آپ ذریعے دیکھئے کہ پہلے جملے میں حمید نے خط لکھنے کا کام سر انجام دی ہے جو لکھنے کا کام ہے یہ ایک فیل ہے وہ کام کر رہا ہے نا کوئی بھی کام کرنا action word is called verb انگلش میں اس کو verb کہتے ہیں تو اسی طرح فیل کی قسمیں ہوتے ہیں ایک کام ابھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں ایک آپ نے کیا ہے وہ گزرا ہوا ہے جو ابھی آپ کر رہی ہیں وہ آپ کا موجود ہے اور جو آپ نے کہا لیا وہ آپ گزرا ہوا جو آپ کر رہیں گے جو آنے والا ہے اسی طرح جو فیل کی اقسام کے آپ کو وضعات کروں گا برہا بھئی کوئی بھی کام کرنا وہ فیل کراتا ہے تو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گزرے زمانے میں کیا تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی جیسے کہ اس حمید نے خط لکھا پتہ نہیں کابل لکھا اب لکھا اس نے لکھا تو اس نے لکھا گزر گیا تو اس کو آپ ماضی کہتے ہیں اور جو کام فیل گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو گرہیمر کی زبان میں اسے فیل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کیا کہتے ہیں ماضی اور جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اس کو گرہیمر اردو گرہیمر کی زبان میں کیا کہتے ہیں فیل ماضی کہتے ہیں کیوں کہ ماضی میں اس نے ایک فیل سارے انجام دے ایک کام کیا چنانچہ پہلے جملے میں لکھا فیل ماضی ہے لکھا گئے فیل ماضی ہے آگے چلیے دوسری جملے سے ضائع ہوتا ہے کہ خط لکھنے کا کام دوسری جملہ کیا ہے حمید خط لکھتا ہے کہ خط لکھنے کا کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے تا ہے تیہ تا ہے موجودہ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں موجودہ زمانے کو حال اور یعنی جو کام موجودہ زمانے اس کو ہم حال کرتے ہیں اور جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے گریمر کی زبان میں اردو گریمر کی زبان میں فیل حال کرتے ہیں زمانہ حال اور جو کام سارا انجام دییا اس کو کہتے ہیں هم فیل تو جو مجیدہ کام سارا انجام دییا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم فیل حال کہتے ہیں چنانچہ دوسرا جملے میں لکھتا ہے لکھتا ہے فیل حال ہے آگے جی تیسرا جملہ دے کیں حمید خط لکھے گا تیسری جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خط لکھنے کا کام یعنی فیل آنے ورے زمانے میں ہوگا آنے ورے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں اور جو کام آنے والے زمانے میں کیا جائے گا اس کو فیل مستقبل کہتے ہیں تو آنے والے زمانے میں آنے والے جو کام فیل یعنی آنے والے زمانے میں ہونے والا ہو اسے گرہمر کی زمان میں فیل مستقبل کہتے ہیں جناتے تیسری جملے میں لکھے گا فیل ہے کون سا وارڈ ہے جی حمید خط لکھے گا لکھے گا کیا ہے فیل مستقبل ہے پس زمانے کے لحاظی فیل کی تیرے اقسام ہوتی ہے اب آپ پتہ ہے زمانے کے راہ سے فیل کتنے اقسام ہوتی ہے پہلا ہے فیل ماضی فیل ماضی وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے مثلا آسماء نے خاطر لکھا دوسرا ہے فیل حال فیل حال وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سینا مجدہ زمانے میں پایا جائے مثلا سلیم میچ دیکھتا ہے تیسرا ہے فیلمستقبل فیلمستقبل وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا آنے والے زمانے میں پایا جائے مثلا رحیم کتاب پڑے گا اب آپ نے بچوں کیا کرنے آپ نے فیلمازی کی تعریف زیر میں رکھتے ہوئے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات سب بھی کیا جائے گا اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے صرف فیلمازی کی پانچ نسال لکھنے لیکن ان کے فیلمازی کی جو اکس نام لکھنی ہے اس کے آخر میں علف چھوٹی یہ بڑھا ہے جیسے لکھی لکھا کھیلا کھیلے ٹھیک ہے آسمان نے کھانا بنایا ٹھیک ہے اس طرح سلیم نے میں کھیلا یہ فیلمازی کی سرنکی اس کے فکر آخر میں علف چھوٹی یہ بڑھی ہے وہ سکول گئی فیلمازی کے کیا رشان ہے کہ فکر کے آخر میں علف چھوٹی یہ بڑھی آتا ہے فیلمازی کی جو مثال اس کے فکر آخر میں تاہیتی ہیں وہ کھیلتے ہیں وہ سکول جاتے ہیں استاد پڑھاتے ہیں تاہیتی ہے تاہوتے ہیں وغیرہ آتے ہیں اس طرح فیلمال کی آپ فیلمال کی آپ نے پانچ قسمیں لکھنی ہے جو فیلمستبیل ہے اس کے آخر میں گافل گاہ کا چھوٹی ہے گیر گاہ بڑھی گیا آئے گا وہ سکول جائے گا ہم میچ کھیلیں گے جون میں سکول کھلیں گے ہم پڑھنے جائیں گے اس طرح کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں تو آج کے اس ٹاپک میں صرف فیل اور فیل کی نشان دیکھ رہے گئے اور فیلمال کی اقسام آپ کو بتائیں گے کال انشاءاللہ ہم آگے فیر کی اقسام آپ کو تینوں بتائیں گے زمانے کے لحاظ سے تو ان تینوں اقسام کی آپ نے ہر ایک قسم کی تینوں زمانوں کی ایک ایک زمانے میں پانچ پانچ اقسام آپ نے لکھنی ہے اور کال ہم انشاءاللہ فیلمال کی اقسام کی وضاحت کریں گے اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین